نمبر ایک وزن گھٹانے کے لیے ایک گلاس پانی میں پان سے چھے نیمبو کے چھلکے اور ایک چمت جیرہ ڈال کر پینے سے دس منٹ اُبال کر سیون کرنے سے ہمارے پیٹ کی چربی تیجی سے پگلنا سرو ہو جاتی ہے نمبر دو سہجن کے سبجی میں دودھ میں تین گناہ زیادہ کیلسم پایا جاتا ہے نمبر تین کچھا سیپ سے سوگر لیول کنٹرول میں رہتی ہے نمبر چار اگر ناک میں کھون نکلنے کی سمسیہ ہے تو کیلے کوچینی کے دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے آرام ملتا ہے نمبر پانچ دالچینی کھون کو پتلا کرنے میں مدد کرتی ہے نمبر چھے پودینہ ڈھکار کی سمسیہ کے لیے نزات دلاتا ہے نمبر سات تھوڑا سا دہی لے کر اپنے چہرے پر لگائے اور پانچ منٹ تک ہلکے ہاتھوں سے مساج کرے یہ آپ کی سکین کو ہیلتی اور گلائنگ سوفٹ اور چمکدار بناتی ہے نمبر آٹھ چہرے پر تلسی کے پتے کا رس لگانے سے محسے سے چھٹکارہ مل سکتا ہے نمبر دس نانے سے بیس منٹ پہلے اپنی پوری بوڈی پر ناریل کا تیل لگائے اسے آپ کی تو اچھا کاروخہ پن چلا جائے گا اور جبردست نکھار آتا ہے نمبر دس قدو کے بیچ سے سریر کوجنگ آئرین اور میگیشیم پائے جاتا ہے نمبر گیارہ اگر آپ سوست رہنا چاہتے ہیں تو چائے پتی کی جگہ تیج پتے کی چائے بنا کر پینی چاہیے اس سے سردی جکھام ناک بہنا بند ہو جائے گا نمبر بارہ جن لوگوں کو پتری کی سمسیا ہے انہیں بادام نہیں کھانی چاہیے نمبر تیرا اگر آپ کو حد سے زیادہ بال جرنتے ہیں تو آپ کو روز سونف کھانی چاہیے اس سے جلدی ہی بال گرنا بند ہو جائے گی اور سونف ہمارے ڈائیجیشن کے لیے بہت ہی فائدے مند ہوتی ہے نمبر چوندہ سیپ کا جوس پینے سے ویٹامین اے کی کمی دور ہو جاتی ہے جو آنکھوں کے لیے فائدے مند ہوتا ہے نمبر پندرہ امرود کی پتیاں چبانے سے ڈائیبیٹیز کنٹرول میں مدد ملتی ہے نمبر سولہ کچن کے سنگھ کی چمک کو بنائے رکھنے کے لیے نیمو کے ٹکڑے میں سنگھ اگر یا نہ کیبل صفائی کرے گی بلکہ گند بھی دور ہو جائے گی نمبر سترہ نابی میں تیل ڈال کر سونے سے نیند اچھی آتی ہے نمبر اٹھالہ رات کے وقت دہی نہیں کھانا چاہیے اس سے آپ کو جوڑوں کا درد جھکام خانسی کی دکت ہو جاتی ہے نمبر انگنیس صبح گرم پانی پینا چاہیے ایک گلاسی پیئے ضرور پیئے نمبر بیس دیرے دیرے اور گھٹ گھٹ کر پانی پینا چاہیے پانی پینے میں جلبازی نہ کریں نمبر اکیس گنگنے پانی کے ساتھ تھوڑا سی ہینگ کھانے سے پیٹ کی پریسانی گیس اپرچ کربز ایش ڈی ٹی دور ہو جاتی ہے نمبر بائیس سردی جھکام خانسی اور بلگم ہینگ کا استعمال فائدہ مند ہوتا ہے نمبر تیس چاول کے پانی کو ریگولر چہرے پر لگانے سے محاسے اور ڈاگ دبے ختم ہو جائیں گے اور سکین چمکدار بنتی ہے نمبر چوئس جو لوگ قدو کا سیون گرمیوں میں کرتے ہیں انہیں کبھی بھی گرمی نہیں لگتی ہے نمبر پچیس رات کو اندھیرے میں سونے سے ڈپریشن کا خطرہ کم ہو جاتا ہے نمبر چھبیس داتوں سے ناکھون کاٹنے سے نظر میں فرق آ جاتا ہے نمبر ستائیس جو لوگ زیادہ چلتے ہیں ان کو دل کی بیماری نہیں ہوتی نمبر اٹھائیس پیٹ کی چربی تیزی سے پیگالنا چاہتے ہیں تو ادرک اور ازوائن اُبال کر پینا سرو کر دے فائدہ ہو جاتا ہے نمبر گھن تیس زامون کے پتے چبانے سے خانسی میں کافی حد تک آرام ملتا ہے نمبر تیس جو عورتی موٹاپے کا سکار ہوتی ہے انہیں اپنی ڈائٹ میں سملا ملچ اور کھیرے کا سیون ضرور کرنا چاہیے جتنا ہو سکے گھر کا کام کریں اس سے آپ کا وزن کم ہوتا ہے نمبر اکتیس اگر آپ کے پیٹ میں تیزہ بننے کی پرابلم ہے تو لو جانہ صبح خجور کا سیون کریں اس سے آپ کو کافی فائدہ ملے گا نمبر بتیس یدی آپ کے ہاتھ پیر میں کپن رہتی ہے تو رات کو کھانے میں لونگ چبا کر پانی پی لیں اس سے سمسیا ختم ہو جائے گی نمبر تیتیس زیادہ ٹینسن لینے سے خون گاڑا ہونے لگتا ہے جس سے ہاتھ سٹاک سمباؤنا زیادہ ہوتی ہے نمبر چوتیس چالیس کی عمر کے بعد مہلاو کی نمی کھولنے لگتی ہے اس لئے جب بھی آپ مو دھوئے یا نہ آئے تو اپنے چہرے کو موس رائزر ضرور کریں آپ کی سکین زوان نظر آتی ہے نمبر پیتیس ناریل پانی پینے سے سریر کی سوجن ختم ہو جاتی ہے نمبر چھتیس اگر آپ پتری ختم کرنا چاہتے ہیں تو روجانہ ناریل پانی میں نیمو ملا کر پینے سے پتری گل کر بہار آ جاتی ہے نمبر اٹیس دودھ میں گلکن ملا کر پینے سے بچے دانی کی سوجن ختم ہو جائے گی نمبر گنچالیس چین اوٹوں کے ہاتھ پر سن رہتے ہو وہ ادرک کے ٹکڑے پر سہت ڈال کر خالے اسے آپ کو بدن کی سمسیاں ختم ہو جائے گی نمبر چالیس بیٹھ کر پانی پینے سے سو بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے آج کی زانکاری کیسی لگی ویڈیو اچھی لگی ہو لائک سسکرائب کرنا بلکل نہ بھولے یہ ساممانی زانکاری تھی ٹپس ڈاکٹر کی سلالے کا نیم اپنا سکتے ہیں ملتے ہیں نیشٹ ویڈیو کے ساتھ